بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ تاریخ سال دوہزار پچھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پر بردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب حیرم بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادہ پتشوں کا آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تپسوں سے پہلے ایک بریک سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس چوک چپرزی مین بولیوات اکبال ٹاؤن کھوکر چوک جہو ٹاؤن گرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ پتے گھر گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ شٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیر مین سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیر میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیسد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتر شو میں خوش آمدید خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم والیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعیات نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آثر ہوتے ہیں بے شک بے شک سامین اکرام ہم آپ کو یہ بات کہا کرتے ہیں اور بارہا کہتے ہیں اور ہر دفعہ کہتے ہیں اور یاد دہانی کے لیے آج اس کو دھرانے لگے ہیں ہمارا پروگرام آور سیز پاکستانی جو میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے اور ہمارا ظاہر بیلاد تفسرہ ہوتا ہے الحمدللہ ہم اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو تفسرہ خالص پہنچاتے ہیں ایمانداری کے ساتھ تو سامین اکرام میں خاص طور پر وہ طلبہ اکرام جو مختلف یورپی ممالک میں چائنہ میں مختلف یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں میری ان سے دست بستہ گزارش ہے عرض داشت ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اس سسٹم کا پتہ چل گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مجھے اپنا نمبر بھیجیں اور وہاں پہ جو آپرچونٹی ہیں سکولرشپس ہوتے ہیں بہت زیادہ فنڈنگز اویلیبل ہوتی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے بچے کو پتہ نہیں ہوتی کہ کیسے ہاں حاصل کرنی ہے لیکن جو بچہ اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس رستے سے آئے تو یہ ہو سکتا ہے اس رستے سے آئے تو یہ ہو سکتا ہے اور آپ کچھ بھی نہ کیجئے آپ اپنے بھائی کو اپنے کزن کو اپنے فاشٹ فرنڈ کو اپنے ہمسائے کو اس کی طرف گائیڈ کر دیجئے اور یہ سمجھئے کہ یہ آپ کی تعلیم کا صدقہ ہے جو آپ دے رہے ہیں زکاة ہے جو آپ اس میں سے نکال رہے ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں جانا اس بچے کا دوست کا بھائی کا کزن کا ہمسائے کا ٹھیک ہے اباجی کے دوست کے بیٹے کا مستقبل بان جانا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کنٹیبیشن ہے معاشرے کے اندر بہتری کے لیے آپ اپنا کردار دا کریں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہی بڑھ کے بڑی نیکیاں بنتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو کسی دن آخرت کے دن اس کی بڑی امیت محسوس ہوگی میدانے میدانے حشر کے اندر پھر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نہیں کام آنا جے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں ہر دفعہ آرز کرتا ہوں اب چونکہ ایڈمیشن کے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بچے جو ہیں وہ انٹر کے اگزام میں اپیر ہو جائیں گے اور اگلے مہینے دو مہینے اور اے لیول کے اگزام بھی اگلے تین چار مہینے میں ہو جائیں گے لیکن یونیورسٹیز ارلی ایڈمیشن کے لیے ارلی ایڈمیشن کی تو خیر اپلیکیشن کلوز ہو گئی لیکن ریگولر ایڈمیشن کے لیے وہ اپلیکیشن انوائٹ کر چکی ہیں اور میٹرک کی بنیاد کے اوپر اور او لیول کی بنیاد کے اوپر بچوں کو کنڈیشنل ایڈمیشن دے دیا جاتے ہیں کہ اگر آپ کے اتنے پرسنٹ نمبر آگئے یا اتنے ایز آگئے یا اتنے ایسٹار آگئے اے لیول کے اندر یا انٹرمیڈیٹ کے اندر تو ہم آپ کو داخلہ دے دیں گے یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے کیچ اپ کرنا ہوتا ہے والدین نے بھی پلان کرنا ہوتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر جو ارلی انوائٹ تھا نا جی وہ جنوری دیسامبر جنوری میں گوزر گیا ٹھیک وہ آپ نے باسمس کا دی ہم نے ویسے اس وقت بھی آواز لگائی تھی چلیں کوئی بات نہیں اگر ہو گئے ہیں تو وہ کریں لیکن جو ہماری گزارش ہے اپنے ان لسنر سے جو کہ مختلف یونیورسٹریز میں پڑھ رہا پچھلی دفعہ ہم نے ناؤنس کیا تھا تو اسٹریلیا سے ایک نوجوان کا بھی آیا تھا ایک کوئی بچہ فرانس اور اٹلی کی سرہاد کے اوپر کوئی یونیورسٹری ہے وہاں پہ پڑھ رہا تھا اس نے بھی ولنٹیر کیا تھا کہ آپ میری طرف لوگوں کو گائیڈ کر دیں آپ ہم سے نہ پوچھیں ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کو آپ کی طرف گائیڈ کریں کام پہلے ہی بڑھے نے تو اس لیے آپ اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں میں اپنے کزنوں میں اپنے بھائیوں کو اس میں دیکھ ایک تو میرا یہ رہ گولر آپ کو پتہ ہے ہر سال میں دو مرتبہ یہ توجہ دلاؤ مہم چلاتے ہیں دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور یقیناً ہیں بہت سارے ہمارے لسنر ہیں بیرونے ملک اور پین ہیٹن میں جب دادا پتا شو گھونجتا ہے تو پھر دنیا کی کونسی جگہ رہ جاتی ہے تو آپ جب بھی پاکستان کوئی بھی اماؤنٹ بھیجیں تو بینکنگ چینل سے بھیجیں آپ کے ملک کو زرے مبادلہ کی بہت سخت ضرورت ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ آپ موجودہ حکومت کو اس کی بانگیوں کو اس کے بانگوں کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور ملک کے معاملے کے اوپر پتا ہے کہ پاکستان قوم آپ کو کٹھی ہو جاتا ہے ہاں جی اور اس پر کمرو مائز بھی کوئی نہیں ظاہر ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ایک خبر چھپی ہوئی تھی جو میں نے آج آپ کے خدمت میں گوشت گزار کرنی تھی کہ جو پاکستان بانڈ ہے ان کی سیل جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے یہ خبر پریس لیز کی شکل میں آئی تھی پانچ سو ملین ڈالر حکومت نے پاکستان بناو سارٹیفگیٹ سے کمانے ہیں اور پہلے ہفتے میں اس کی رزانہ کی ایک لاکھ روپیہ سیل تھی ایک لاکھ ڈالر سیل تھی جو دوسرے ہفتے میں تین لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی تین لاکھ ڈالر یہ کیا ہے دوسرے ہفتے سے میں بڑھ کر یومیاں تین لاکھ ڈالر سالانہ وہ سالانہ کلاف سے اضافی ہو گیا ہے میرا کلاف وہ غلط ہی رکھاتی اس نے ایکونومی نہیں آتی ہے ہمارے ریپورٹرز آئے 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 اور دوسرے ہفتے کے اختتام تک تیس لاکھ ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے تیس لاکھ ڈالر دو ہفتے میں ہو گئی تو آگے کتنے ہفتے ہمارے پاس رہ گئے اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے جون تک اوپر لے کھانے ہوا اچھا جو ٹھیک ہے تو اگر یہ دیکھیں پندہ لاکھ ہفتہ کی ہو گئی پیس تو یہ ساٹھ لاکھ نہیں نہیں اس کو چھوڑ دے نا آپ دیکھو ہفتے دیکھیں نا ہمارے پاس کتنے یہ آخری ہفتہ فیب کا چال رہا ہے فروری کا فروری کے ایک ہفتہ چار ہفتے مارچ کے اور چار ہفتے اپریل کے نو ہو گئے نو ہو گئے چار مئی کے چار مئی کے تیرہ ہو گئے تیرہ ہفتے ہو گئے ٹھیک تیرہ ہوتی ہے تین ملین ڈالر ہے نا انتالیس تین سو نوے پہ پہنچیں گے ٹارگٹ پانس ہو گئے تین سو نوے پہ پہنچیں گے جون کے بھی ایک دو ہفتے شاید دینے پڑیں گے ہاں نہیں نہیں پائی جان ہم نے پچاس کروڑ ڈالر لینے ٹھیک ہے اور تیس لاکھ ڈالر ایک ہفتے کے ہو رہے ہیں دو ہفتے کے ہوئے ہیں دو ہفتے کے تیس لاکھ ڈالر ہو گئے نا لیکن چلیں آپ کہیں کہ جناب نہیں دوسرے ہفتے میں یار تیس لاکھ ڈالر کے بھی تین لاکھ ڈالر کے بھی کہنا تین لاکھ ڈالر یومیاں بھی کہنا یار جے جے تو ہفتے کے کتنے بھی کہ پہنچ دن اگر مالی سال پندرہ ٹھیک ہے تو پندرہ تیرہ میرا خیال ہے یہ کام دو تین گنا چلا جانے شاید یہ اوور سبسکرائب ہو جائے اوور سبسکرائب ہو جانے اور کافی کونٹیٹی سے اوور سبسکرائب ہوگا اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو اچھا نا اکومت کا پیسے مل جائیں گے ہاں اکومت کو نیا بانڈ لانچ نہیں کرنا پڑے گا ویسے بھی انہوں نے یہ کیا ہے ساڑھے پانچ پرسنٹ پر کیا پرسنٹ ہے جس میں نے لکھی لیکن ظاہر ہے لکھی ہو یا ابھی میں نے پڑھی آہ چھے فیصد ساڑھے چھے فیصد پر کیا جی تو چھے فیصد اور اس میں افرات ازار حکومت کا ڈال لے دس پرسنٹ نہیں نہیں تھا جی کیونکہ ڈالر ابھی ایک سو ٹھٹی سے ایک سو اٹھالیس تک تو جانا ہے تو وہ بھی ڈال لیں جی تو پھر اس کے بعد کام جو ہے وہ تقریباً پہن جاتا ہے کوئی آہ نو داس پرسنٹ پر ساڑھے داس پرسنٹ پر ٹھیک ہے تو ساڑھے داس پرسنٹ ریٹرن دنیا میں کہاں ملتا ہے کہیں بھی نہیں ملتا اپنا ملک کے اندر انویسٹ بٹ کریں اسی بانے تاکہ ذرہ مبادلہ کے زخائر ہمارے سنبھل جائیں یار شہرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ بھارت کے ذرہ مبادلہ کے زخائر چار سو ارب ڈالر ہیں آپ نے چالی بھی نہیں گئے پھر ہم آتی ہے ویسے کہتے ہوئے والا بکشی ساگڈار نے جب پچیس سرب ڈالر کا ہنسہ ذرہ مبادلہ کا کراس کیا تھا نو تو پھر اس سے نکل گئے تو انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا کہ اگلے سال میں اس کو چالیس سرب ڈالر تک لے جائیں گا ہم نے بچارے کی چھترال کر کے اسے وہ برطانیہ بگا دیا تو پھر وہاں بتا گئے تھوڑا ساتھ اس لئے کرنا ہے کہ پی ایس ایل کے میچز دیکھنے پر اندرونے ملکے نہیں بھارت میں پبندی لگا دی کتنا گھٹیا بنے دکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں یہ میرا خیال ہے یہ خبر ٹیبل سٹوری کیوں تاتھا جی بھارت میں تو پہلے ہی پاکستانی ٹیلیویزن دکھانے پہ پبندی ہے بھارت میں تو آل ریڈی کوئی پاکستان کا ٹی وی دکھایا جائے تو ان کی جو پہمرا ہے اس سے پہلے بجرانگ دل کے بیسے میرے موں سے بہت خوفناک لفظ نکلنے لگا تھا بجرانگ دل کے دلے پہنچ جاتے ہیں لیکن میں نے نہیں کہا جی بجرانگ دل کے جو ہیں وہ پر ماش پہنچ جاتے ہیں اور جا کے وہ بند کروا دیتے ہیں کیبل اپریٹر سے تو اس لئے یہ خبر ہی بے معنی ہے پہلے کے رضی وہ خواہ جو اور ہے تو اس اگلی خبر سنی ہے میوزک کمپنیاں بھارت کی جو ہیں ان کے یوٹیوب چینل سے پاکستانی گانے پاکستانی سنگرز کے گانے ہٹا دیے گئے ہیں پلس ان کا جو کرکٹ اکیڈمی ہے وہاں سے عمران خان کی تصویر ایز ایک کریکٹر بھی ہٹا دی گئی ہے مطلب آپ ہاتھ دیکھیں نا گھٹیا پر کا نفرت کا ہاتھ دیکھیں لیکن مجھے خوشی بتاؤں کس بات کی ہے کس بات کی انڈیا کے اندر بھی سین وائسز ہیں اور میگل انڈین چینل سن رہا تھا وہ کلپ تھا اور انہوں نے وہ انکر جو تھا وہ بس اعلان جنگ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور بم ہاتھ میں لے کے کڑا یہ بم بکڑ کے خود کوش حملہ کرے گا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو دفاعی تیزیہ نگار تھے نا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے ان کو ڈائلاغ کر کے ہم نیوٹریلائز کر سکتے ہیں آپ اگر ان کو ماریں گے تو ایک کو ماریں گے تو چالیس اور کھڑے ہو جائیں گے قومیں اس طرح اپنے مسائل کو حل نہیں کرتی مجھے پڑی حیرت ہوئی کہ یار سوا کروڑ لوگوں کے اندر ذہنی بانج لوگوں کی بھی بڑی اتداد موجود ہے لیکن وہاں پہ سین وائسز آمن کی آوازیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ہمیں ایسی آوازوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو ریکنائز کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اس کی جو مین سٹریم کی بات ہے اس کے خلاف بات کرنا ہے اور جنگ ویسے بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ جو خاص طور پر جب تم ہر موقع پر جھوٹ بولتے لنگیا تو پھر میرے موجہ غلط نکل گیا میں نے رنگیا تو کہنا تھا تو میں ننگیا تو کہنا چلے ہر موقع کے اوپر رنگیا تو پکڑے جاتے ہو ہاں تو سردار جی پھر بڑے گئے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں کون ننگیا تو پکڑا جاتا بھلا کس کی بات کر رہے ہیں انڈیا مودی صاحب جو ہیں اب مودی صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ الیکشن کمپین میں بہت ہلکے جا رہے تھے انہوں نے کہا چلو اس کو ٹوشٹ دیا جائے اگر آپ کو یاد ہو تو قیام پاکستان سے تھوڑی دیر پہلے ازادی کی ناؤسمنٹ سے تھوڑی دیر پہلے بھی برسگیر کے اندر خوفناک قسم کے ہندو مسلم فسادات کروائے گئے تھے پوچھو کیوں کیوں یہ بالمکی جو تھے اور شودر جو تھے بالمکی بھی شودر کے برابری فال کرتے ہیں انڈین ڈائنسٹی کے اندر یہ جو تھے ان کا کھسک کے نیوٹرل ہو جانے یا مسلمانوں کے ساتھ مل جانے کا خلچہ پیدا ہو گیا تھا مجورٹی تو یہ ہے وہاں پہ یہ جو بڑی ذاتے ہیں یہ تو بھارت کا مشکل سے پہنتیس چھتیس پرسنٹ بنتی ہیں اس کی پاپولیس میں نے تک کہا پہ پانچ پرسنٹ پڑا تھا کہ برامن تو صرف پانچ پرسنٹ ہے خشتری ویش برامن یہ سارے ملا کے اچھا نیجلی زہاد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہیں تو ارگاندی جی چونکہ چانکیا کے صحیح وارث تھے تو انہوں نے سیاست یہ چلی کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت کی بیج بویا جس کے نتیجے میں فسادات ہو گئے خاص طور پہ ان صوبوں میں جہاں پہ کانگرس کی حکومت تھی ہاں ٹھیک ہے تو نتیجے کے طور پہ وہ جو وہ جو ہندووں کا وہ میجورٹی طبقہ جو تھا جو کہ اپنے اقلیتی طبقے کی وہ کیا کہتے ہیں اس میں سے کلاس میں سے نکل کے پنجوں میں سے نکل کے کہیں ایدھر ایدھر ہونے کی سوچ رہا تھا وہ دوبارہ ان کے ساتھ چپک گیا اور وہ آپڑی اکثریت کے بلبوتے کے اوپر پنجاب کے بھی تین نزلہ لے گئے جو اصولی طور پہ ہمارا حق بن دیتے ہیں بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ہر چیز کے الزام پاکستان پہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی تخلیق اور مودی بھی الزام نہ لگ رہا دیکھیں میری پیدائش میں بھی پاکستان یہ 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 زیادہ ہو گئی میں نے کہا زیادہ ہو گئی مودی صاحب نے اس کو پولٹیکلی ایکسپلائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سے ایم ایف این سٹیٹس کی واپسی اور یہ جو سارے اقدامہ تم نے گنوائے ہیں تمام ایل سیز جو انڈریکٹلی بھی کھلی ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ وہ بھی ڈراؤپ ہو گئی ہیں جی بتائیں اس دفعہ پاکستان میں ویلوں اور لونوں کے ریٹ بڑے نیچی ہوں گے نیچی ہوں گے کیونکہ ایدھر ہم لانچ کرتے تھے اودھر جناب اس کے چارزار پان اس آرٹیکل کے چارزار پیسز براستہ کشمی ٹریڈ بجوانے نئی دلی آرٹل پہنچ جاتے تھے ٹھیک ہے تو چونکہ اس وقت کوئی رسک نہیں لے گا وہاں کا بزنس مین کے اس کی دکان میں سے پاکستان کی بنی ہوئے سنہ سفینہ کے سوٹ نکلیں ہم ہم تو اس لیے زیادہ امکان ہے کہ اس دفعہ گرمیوں کے اندر اس کی ٹریڈ میں کمی رہے ہیں تو ویہا دوبائی نہیں بے سکتے پیسے ویہا دوبائی آتے ہیں چیز تو کشمیر کے تھو جاتی ہے نہیں تو ٹرانسپورٹیشن کانسٹ بڑھ جاتی ہے اور کشمیریوں کا ساتھ جو اس پورے کور کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور جمعوں میں تو شروع ہو بھی چوکا ہے ڈھوگنوں نے خون ریزی شروع کر دیا ان کی جائے دادیں جلا رہے ہیں اور پھر ان پر قبضیں بھی کر رہے ہیں احتیاط جی ایسے ہی ہے ٹھیک دادا جی ہم مجھے اتنے لوگوں نے ویٹس ایپ پہ میسیجز کیے گزشتر اس پروگرام میں آپ نے سارے پوائنٹس کا تذکرہ کیا ہے دائشواری بات رہ گئی تھی وہ جلدی سے بتاتا ہے بہت زور سے آئی ہے سامین اکرام اوریا مقبول جان صاحب راوی ہیں اور وہ کتنے سکر بند راوی ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے لیکن مجھے ایک دفعہ نے کتابوں کا سیٹ بیج آ گیا تھا ٹھیک ہے نام میں بندلہ کوئی نہیں لہنا جس نے لکھی ہوئی تھی لیکن میں میں معذرت چاہتا ہوں جی بڑی عدب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میری گیچی لان نہ پہنچ جانا ٹھیک ہے مجھے اس میں کوئی عدب کی چاشنی بھی محسوس نہیں ہوئی اور علم کا بہاؤ بھی محسوس نہیں ہوا اچھا لٹریچر آپ لٹریچر یا کوئی کتاب دو چیزوں کی ویسے پڑھتے ہیں یا تو اس کے اندر تاریخی حقائق بڑے سالڈ پیش کیوں حوالہ جات کے ساتھ ٹھیک ہوگی یا علم کی بات پتہ چلے یعنی علم ہو گیا نا یا پھر اس کے اندر زبان کی چاشنی اتنی زبردست ہو کہ وہ آپ کو جکڑ لیں جی لفظوں کے نشطہ بکا یہ دونوں چیزیں نہیں تھی یہ کتاب مجھے کوئی آج سے چار پانچ سال پہلے ملی تھی ٹھیک تو جس پارٹی نے کتاب دی تھی وہ بھی پروگرام سنتے ہوئے ہنسر ہے میں نے کہا یہ صاحب کون ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی آج تک شکل تو کسی نے نہیں دیکھی لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دائش کے پاکستان افغانستان کے منٹور ہیں اس کی انسپائریشن ہے ہیڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کتابوں کو ہاتھ جھوڑ کی سائیڈ پہ کر دیا ایک دفعہ نظر ڈال لی اس کے اندر کانہ دجال سے شروع ہو کے اور غزوہ ہند تاکہ تمام جو کہانیاں ہیں نا کسٹنطنیہ کسٹنطنیہ کے راستے گرماتا سے ہوتے 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 ٹھیک ہے بخارہ بنا دیا ہونا یہ ساری سٹوریاں جو تھی نا ٹرائینگل وہ کون سی ہے یار برمودہ ٹرائینگل کی کہانیاں اور دردر کی جو بھی ایک کچھے ذہن کا بچہ جو ہے جس سازشی تھیری کے اوپر بلیو کار سکتا ہے وہ اس کے اندر آسان اردو میں گھاڑ کے لکھی گئی تھی اب ان صاحب کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ گزشتہ چھے ماہ میں پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں وہ افغانستان بھی نہیں گئے کیونکہ افغان اخوان طالبان کون پر غوصہ بہتا ہے وہ بیسیکلی انڈیا شیفٹ ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے یعنی دائش برسغیر کا ہیڈ کوارٹر انڈیا شیفٹ ہو گیا ویسے بھی دائش ان ممالک میں زیادہ پنپتی ہے جو امریکہ کے دوست ہوتے ہیں یا دوست ہونے کے دعویتہ ہیں یا مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں ہاں جی ان ملکوں میں نہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتے مفادات کے لیے وہ انہی کے کام آتی ہے جو کہ مسلمانوں کے بظاہر حاکمیں جذباتی نہ رہے لگا کے لال ٹوپی کی طرح لیکن اصل میں مسلمان اور خاص طور پہ جو عباد علاقوں کے مسلمان ہیں جو شہری عبادوں کے مسلمان ہیں ان کے لیے نقصان دے میڈل کلاس کے مسلمان ہیں ان کے لیے زہرے قاتل ہوتی ہے اور یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ دائش کو وہاں پہ ریکروٹنگ گراؤنڈ مل رہا ہے خاص طور پہ برما کے جو لوٹے پوٹے مسلمان وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کی جس طرح نسل کوشی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں وہ غصے سے بپھرے ہوئے یہ اس غصے کو مولڈ کرتے ہیں اوپر مذہب کا تڑکہ لگاتے ہیں جس طرح کڑائی کے اوپر سوز مرچ کا تڑکہ نہیں لگا اور شون کی آواز آتی ہے اور شون کی آواز آتی ہے اور بچہ جو ہے وہ بامبان کے پھٹنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں اب جو جنرل شویب اخترسہ اگرچہ میرے ان سے تعلقات کوئی مناسب تو نہیں ہیں بلکہ بہت ہی ہلکے لیول پہ ہیں اور وہ مجھے کئی دفعہ گالم گلوچ بھی فرما چکے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ان کی بات کو سنا جائے کہ جس پیٹرن کے اوپر انڈیا چل پڑا ہے اور جس طرح وہ کشمیریوں کو سپیس نہیں دے رہا اور جس طرح وہ اپنی باقی اقلیتوں سے نپٹ رہا ہے تو زیادہ امکانات یہ ہیں کہ دائش کو وہاں پہ زیادہ ریکروٹنگ گراؤنٹ میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس موقع پہ جنرل صاحب کی بات کافی حد تک ٹھیک لگ رہی ہے معقول لگ رہی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بنگال بنگال کے اندر سے اپنی ریکروٹمنٹ کریں گے انڈین بنگال کی بات ہو رہی ہے کہ گربت بہت زیادہ ہے وہاں پہ اور دوسرا یہ جو برما سے بچارے لٹے لٹے پوٹے آئے ہیں ان سے ریکروٹمنٹ ہوگی اور ویسے بھی امریکہ نے یاری نبانی ہے انڈیا کے ساتھ تو اتنا اقدر مانتا ہے نا یا تو having said that تو یہ دائش والا قصہ ہم نے تو دیا جی نپٹا اب انڈیا بہدر اس کو بھگتے یہ ہماری خواہش بھی ہے ٹھیک ہے ہماری میری دعا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام دین اور امن اور آجتی کا مذہب ہے دنیا کے اندر کسی بھی بے گناہ کو نہیں مارا جانا چاہیے یہ میری دعا ہے ٹھیک ہے لیکن اندر سے کمی نہ پانا ہے نا تو تھوڑی سی خواہش ہے کہ انڈیا کو بھی مزا ہے اس کی اسٹیبلش کنپوی پتا چلے کہ یہ اس طرح کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی کیا ہے اور ان کو فناس کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا اور کس وہ بکتی ہے اور سامین آخر میں انگریزی کا وہ محاورہ کے مانسٹر جو ہوتا ہے بلا جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے تخلیق کرنے والے کی طرف پلٹ دیا ٹھیک ہے اور دائش وہ واحد کمپنی کہنے لگا ہوں وہ تنظیم تھی جس نے شام اور مصر ایراک کے اندر جب تیل کے کنوں پہ قبضہ کیا تو اس کے مین خریداروں میں بھارت بھی شامل تھا اور بھارت نے ڈالروں کے بدلے خریدار ہی نہیں کی اس نے مال کے بدلے خریداری کی مال کے بدلے مال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب مزل لینے تو ذرا ایوی تچک ہو نا ہاں جی ورک فال ہے سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس چوک چپرزی مین بولیوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک جہو ٹاؤن گرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گھڑ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لائیہ آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیسد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جاکچو پرزی بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے سامنے کرام دادا پوتو شو تک آپ اپنی بات پہنچانے کے لیے فیس بک کے تھرو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلی گرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلی گرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دوں بیل کول جی بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسیج نادر خان کا ہے کہتے ہیں دادا جی مجھے معلوم ہے کہ اسلاح لائسنس بند ہے لیکن عوام کئی مسائل کا شکار رہتی ہے ڈکیٹ وغیرہ بھی لوٹ لیتے ہیں کیا اپنی حفاظت کے لیے ہر بندے کے پاس لائسنس والا اسلاح نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور اپنی حفاظت بندہ خود کار سکے لیکن دیکھیں نا ہم یہ ساری چیزیں ریاست کے سامنے اسی شرط پر سرنڈر کرتے ہیں نا کہ وہ ہم حفاظت فراہم کرے گی تو بجائے اس کے کہ ہم حسلے کی طرف چلیں ہم ریاست کی کونہ چھترال کریں یا اس کے اداروں کی توجہوں کیوں نہ دلائیں کہ وہ ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کریں درست محمود سلطان کہتے ہیں دادا جی موٹروے ریڈیو پاکستان اور دیگر اہم اساس سکوک بانڈ کے تحت پہلے ہی ایزے جیسے کہنا چاہیے ایسٹ کے طور پر اس آگڈار صاحب نے یوز کر لی ہیں اب اصد عمر صاحب کے دکھائیں گے نہیں نہیں انہوں نے کوئی یوز نہیں کیے تھے بلکہ وہ کرنے لگے تھے تو لولا پہ آ گیا تھا یا پوا دیا گیا تھا اور میں اس بات کا حام ہی ہمارے احساسے ہیں ہم نے اگر نہیں استعمال کرنے تھے کیا کسی نے نئی دلی سے آگے کرنے ہمارے احساسے ہیں ہم اس کو استعمال کریں اور ایک اسلامی موڈ ہوتی ہے اس کی ریٹرن کی کیلکولیشن کے فارمول آئے اور ہیں تو جانا چاہیے جی کوئی انہوں نے سارے نہیں کیے تھے وہ صرف پروپیگنڈا تھا باک باک تھی اس سے نکل آئے ٹھیک ہاں جی طلحہ میراج کہتے ہیں کہ دادا جی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سٹاک مارکیٹ کا ٹیکنیکل انیلیسس جانتے ہیں تو آپ تین ماہ میں بھی اپنے پیسے ڈبل کر سکتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے آپ تین ماہ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر زیادہ پیسے کے ساتھ روبے عمل آتے ہیں تو آپ تین ہفتے میں بھی گار سکتے ہیں لیکن مارکیٹ چال رہی ہو اس وقت مارکیٹ چال نہیں پا رہی مارکیٹ چلائی جا رہی ہے جمعودہ مارکیٹ اداروں کی سپورٹ سے بینکوں کو جھونک کہ ہم مارکیٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مارکیٹ چال نہیں پا رہی کیوں کیوں جیسی مارکیٹ چلانے لگ دی ہی زبان چلا دینے اور ہمیں پتہ ہی کاکھ نہیں ہے ہم کیا بول جاتے ہیں تو کل بھائی کب آئے گا تو مارکیٹ پھر مو پر نگیری ہوتی ہے جی عبدالعظیم کہتے ہیں دادا جی میری بجٹ آ چکا ڈالر کی جو اپریسیشن ہے اور روپی کی ڈپریسیشن ہو چکی آپ جو مارچ میں انفلیشن کی بات کرتے ہیں اس کے اسباب کیا ہوں گے اس کے اسباب یہی ہوں گے کیونکہ گراس روٹ لیول تک اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نوے سے ایک سو اسی دن تک پہنچتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ موڈیز کہہ رہی ہے یہ فیچ کہہ رہی ہے یہ سٹینڈرڈ اینڈ پورز کہہ رہی ہے جی عثمان احسن کہتے ہیں دادا جی میری تین بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم اور شادی کے لیے انشورنس پلان آپ سمجھتے ہیں ٹھیک رہے گا یہ کیا نام ہے ان کا عثمان احسن عثمان صاحب اس کا انشورنس کا ریٹرن بہت پور بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کی تو پتھائٹک ہوتا ہے اس کی اگینسٹ اگر آپ کوئی مناسب سا شیر لے کے رکھ لیں تو وہ آپ کی نسلیں سوار سکتا ہے اور مارکیٹ میں ایسے شیر موجود ہوتے ہیں جن کو اگر آپ لے کے سو جائیں یا آہستہ آہستہ پائل آپ کرتے رہیں تو شادی کیا ان کے کاروبار کبھی خرچیں نکال دے گئی جی بس تو اس کا ری انویسٹ کرتے ہیں نیکسٹ میسیج ازیر مختار کا ہے کہتے ہیں دادا جی رویٹرز کی خبر ہے کہ بلیک وارٹر ٹریننگ فیسلیٹی ڈیولپ کرے گا زنگ جانگ میں چائنہ میں چائنہ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آگئی انہوں نے چائنہ سے میسیج کیا دیکھئے چائنہ جو ہے اس کو جو وہاں پہ جو وہ مسلمانوں کو شہر پسند کہتا ہے اس سے بھی تو کئی محوضوں پہ سامنا ہے نا اس اور خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو لیکن یہ بات یہ خبر میرے لیے حیران کن ہے مجھے پہلے خبر پڑھنا پڑے گی کیونکہ چائنہ نے تو پیس فولی وہاں کے جو مسلمان جن کو وہ شہر پسند کہتا ہے ان سے نہیں پٹ لیا ہے نا اس نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت پورے چائنہ کی اندر باربیکو کا بزنس مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہوگا کیا کہ وہ کہیں گے وہ پانچ سو کلومیٹر دور نہ ایک باربیکو کی دکان کھلنی ہے اور وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بروزگار اور محروم محسوس کرتے ہیں وہ جائے گا مسلمان وہاں پہ جا کے باربیکو کھولے گا کچھ عرصے میں اسٹیبلش ہونے کے بعد فیملی لے جائے گا اس طرح یہ ان چائنیز جو ہیں چائنیز گورنمنٹ جو ہے بر اسٹریٹیجی کے ساتھ ان کو پورے چائنہ میں پھیلا کے اور ان کی طاقت ختم کر دے گی مسائل تو وہ اس لیے کریئیٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک علاقے میں کانسنٹریٹ ہوئے ہیں جی 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 تو جب ان کو پھیلا دیا جائے گا تو مسائل حال ہو جائیں ڈاکٹر احسن اکترناز والا فامولہ کہ پورے من منتشر ہو جائے ہاں پورے من طور پر فوری طور پر منتشر ہو جائے ڈاکٹر احسن اکترناز صاحب مرہوم اللہ تبارک و تعالی انہیں غریقے رحمت کرے اور جہنت میں ان کے مقام بلاند کرے جی حمزہ دوباری سے ہم ایک پوچھتے ہیں دادا جی چناب لیمیٹڈ کے مطلق اینی رے اوف ہوپ فی الحال تو کوئی نہیں پوتر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان اللہ ما صابرین دوسری بات آپ نے کہی کہ میرا پورٹ فولیو چالی سے پچاس پرسنٹ تک ڈاؤن ہو گیا ہے اور میں اس کے تمام اسباب کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دوائیں دے رہا ہوں دوائیں دے رہا ہوں پائنے تھے لوگوں اسی اسی پرسنٹ اٹھ گیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے نا اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ویسے بھی آپ کو وزیراعظم نے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے گھبرانا نہیں ہے یہ دھائی سے تین سال کا سرکل ہے اور آپ نے جو بات کی دوزار اکیس بائیس میں جب آئے گا نا پروپرٹی کا بوم ہے نا اس سے پہلے سٹاک مارکیٹ بوم کرے گی تو دو سے دھائی سال کا سرکل ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے اور یہ نیچرل سائیکل ہوتا ہے کہ پہلے مارکیٹ اُبلتی ہے دو پروپرٹی چلتی ہے اور آپ نے جو کہا کہ اس شیئر کو بیج کے وہ خرید لوں حمزہ صاحب یہ سٹریٹیجی کبھی بھی کام نہیں کرتی کام جاب نہیں ہوتی یہ مطلب کہ ایک ویگن سے اتر کے دوسری ویگن میں بیٹھنے والا ہمیشہ لے ایٹی پہنچتا ہے اور دوسرا آپ نے جس طرح سے کہا دیکھیں سٹاک مارکیٹ کو سرمایہ کے ضرورت ہوتی ہے اس کا بلڈ سرمایہ ہے اسی طرح آپ کے پورٹفولیو پہ بھی یہ مثال جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی جتنی سیونگ ہے وہ اس میں انیویسٹ کیجئے ان شیئرز کو بہتر ریٹ پر خرید دی اور حوصلہ کیجئے چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی بہتر ہوں گی انشاءاللہ ہونی ہے جی اور کتنا نیچے چلے جائے ہم جی بلکل ٹھیک ہے اور آخری بات حمزہ نے یہ سجیشن دی کہ دادا جی میری سجیشن ہے کہ آپ کا پروگرام کم از کم ڈیڑھ گھنٹے کا ہونا چاہیے دو کا نابی ہو تو دیکھیں آج میں بیماری میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی یہ کمیٹمنٹ جو ہے اور ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں اپنا یہ پروگرام کرنے آ جاتے ہیں نشاء ہمیں بھی یہ پروگرام کرنے کا پپا میں شطرہ علی ہو رہی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہوگا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو انسان ہے نا انرجی لیول کا ایک لیول ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ زیادہ بولیں گے نا تو غلطی کے امکانات بڑھ جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر ہمارے موہ سے کوئی ایسا ویسا لفظ نکلے ادھر ہمارے خلاف ایک اور جرم کا الزام لگا دیا جائے تو اس لیے بڑے بڑے محتاطوں کے گفتگو کرنا پڑتی ہے تو مطلب کہ اس میں اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے کہ ہم بہت محتاطوں کے گفتگو کرتے ہیں جب مخالف فریق بیٹھا ہی آپ میں کیڑے ڈالنے کے لیے ہو وہ آپ کے مصبت بات کو بھی منفی سینس میں لے رہا ہو تو پھر بات کو بڑا کنٹرول کر کے چلتے ہیں اور سخت حالات میں ایک گھنٹے کا پروگرام بھی ہمزہ سام ہے تو کہتوں کہ غنیمت ہے اسے غنیمت جانی ہے سرمد مطین کہتے ہیں اوفیشل ریٹ اور اوفیشل انٹرس ٹریٹ پاکستان کا کیا ہے what is لکھا ہے ساتھ آپ نے دوزار اٹھارہ بھی لکھ دیا کہ شاید مالی سال دوزار اٹھارہ انہیں چل رہے ہیں نا دوزار اٹھارہ انہیں کا دیکھئے دس اشاریہ پانچ پرسنٹ دو پانچ پرسنٹ سوہ دس پرسنٹ سوہ دس پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا بیس انٹرسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ سرکار کو ادا کرنا پڑتا ہے سٹیٹ بینک کو اب جب آپ لینے جائیں گے نا فرض کریں آپ ایک بینک سے لینے جاتے ہیں اس کا نام ہے کوئی کیاڑے بینک تو لینے جانا ہے فکر کسی سے بھی لے لیے ہمیں ایم سی بی سے تیرا بڑا پسندیدہ بینک ہے وہاں سے لے لیں میں ہم انشاء صاحب کہیں گے کہ دس سوہ دس پرسنٹ تو سرکار کا ریٹ نا سائیں میں نوکی دن دے ہو میں نوکی دے سو ٹھیک ہے تو بینک اپنے چارجز اس میں ڈالتا ہے یہ دو پرسنٹ سے لے کے ساڑھے تین پرسنٹ تک ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر بینک کے چارجز اتنے زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اچھا پھر وہ اس کے اندر انشورنس ڈالتا ہے پھر اس کے اندر باقی چیزیں ڈالتا ہے ہیڈن کاؤسٹ ڈالتا ہے اس وقت اگر آپ پرسنل لون لیتے ہیں پرسنل فنانس کا لون لیتے ہیں تو وہ ہیڈن چارجز ڈال کے بائیس سے اٹھائیس پرسنٹ تک کاؤسٹ کر جاتا ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں گاڑی بھی اتنے بھی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اور بائیس سے اٹھائیس پرسنٹ جو ہے وہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے ڈیپینڈنگ اپ آن دا بینک پھر اس میں بینک انشورنس بھی ڈالتا ہے کہ یہ قرض دوب گیا تھا میں کیسے مانوں ماں سی کہنے لیکن جب آپ کولیٹرل والے یہ تو ہو گیا نا پرسنل فنانس گاڑی کا فنانس گھر رینویٹ کرنے کا قرضہ لیکن جیسے ہی آپ اس میں چرے جاتے ہیں نا جس کے ایوز آپ ایسٹ رہن رکھوا کے لون لیتے ہیں پرڈکشن لون جس کو کہتے ہیں تو اس میں پھر انشورنس والا فیکٹر مائنس تو نہیں ہوتا لیکن مائنر ہو جاتا جی بلال کا میسیج ہے بلال کہتے ہیں دادا جی کیا واصف علی واصف آپ کے اساتذہ میں سے رہی ہیں ہاں جی الحمدللہ آپ کو یہ کیس نے بات بتائی ٹھیک ہے آپ نے پروگرام میں کئی دفعہ تذکرہ کیا تو ہے واصف صاحب جو ہیں وہ ہمیں ان کے ساتھ ان سے ملنے کا اور ان سے سیکھنے کا موقع حاصل رہا اور وہ کتابوں کی علماریوں کے درمیان جب بیٹھے ہوتے سستارے ہوتے تھے بنین پہنی ہوتے تھے سنو ان کے انگریزی بھی بڑی اچھی تھی بہت کمال کی تھی انگریزی اور اردو بیعک وقت ان کو ابور تھا پرانے زمانے میں اساتذہ جو تھے وہ ایسے ہی ہوتے تھے آج کل چہینہ چونہنے شروع ہو گئے کامران چودری کہتے ہیں سی پیک پر پاکستان اور چین دونوں خاموش کیوں ہے کیا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں دیکھئے سی پیک کے تحت جو جس آئل ریفائنری کا دھوم دڑکہ مچایا ہوا ہے اس وقت کشہ زیادہ آئے گا اور آئل ریفائنری پہ سائن ہوگا وہ لگنی تو گواہ در میں ہے کیسی بات کہہ گیا تو اس لیے سی پیک اس کا مطلب ہے مرنے تو نہیں جا رہا اور وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے چائنیز کی کہ ہمیں سعودی رب کی شمولیت پر اعتراض نہیں ہے نہیں نہیں اگر آپ نے پرانے دو ہزار چودہ پندرہ کے دادا پتہ شو سن رکھے ہیں تو ہم نے سی پیک سپیشل کیے تھے کیے تھے بلکل اور سی پیک کی بنیاد بھلا کیا تھی بنیادی نعرہ کیا تھا ٹھیک ہے تیل سعودیہ کا ریفائننگ پاکستان کی اور استعمال چائنہ چائنہ کا ٹھیک ہو گیا اب اب دیکھیں یہ جو ملاقہ کے گزرگاہیں ہیں بحری گزرگاہیں ہیں یعنی جس میں انڈیا ملائشیا انڈونیشیا کے پاس سے جپان کے پاس سے چائنیز ٹریفک سی ٹریفک کی بات کر رہا ہوں وہ گزر کے ریسٹ آف دا ورلڈ میں جاتی ہے بڑا میسی ایریہ ہے ٹھیک ہے اب جپان کس کا دوست ہے امریکہ کا امریکہ چائنہ کو اپنے لیے خاطرہ سمجھتا ہے یہ بات نوٹ کرتے جائیے ٹھیک ہے چائنہ کا رولہ چل رہا ہے جزیروں کے اوپر ملکیت کا جپان کے ساتھ اوکی پرانی بھی ان کی رائیب لریز ہیں جپانیوں کا جب دل کرتا تھا قتل عام کے لیے چائنہ میں گزرگاہ کرتے تھے اوکی اس کے بعد انڈیا آ جاتا ہے انڈیا کی چائنہ کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں ایک خاص اس کی بھی ہوگی تو یہ جب بحری ٹریفک ہے نا چائنیز اس سے بہت یہرکے ہوئے ہیں کہ یہ کسی بھی احلات کے اندر اس میں رکھنا اندازی ہو سکتی ہے اور راستے میں جتنے بھی ممالک آ رہے ہیں ان کو زہر دام لے آیا ہے امریکہ تو اس لیے سی پیک ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہو جی ضروری ہے اب دیکھیں نا ملیشیا سے جہاز نے گزرنا تو ملیشیا اور جپان کی وہ انڈسٹریالائزیشن کی نوستی جی 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 صحیح پہنچیں سنی کا میسیج ہے کہتے ہیں جو ادارے یا افراد سکوک بھائے کرتے ہیں پہلے تو یہی رکھ کے بتائیے افراد سکوک بھائے کرتے ہیں نہیں کر سکتے جی انویسٹمنٹ بینکر کرتے ہیں اور خاص طور پر اسلامی انویسٹمنٹ بینکس کرتے ہیں ادارہ جات سکوک میں انویسٹ کر سکتے ہیں افراد نہیں کر سکتے ہیں آپ نے پوچھا ریٹرن کتنا ملتا ہے ریٹرن جتنا اناؤنس کیا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے نا دادا جی اتنا ہی ہوتا ہے ڈار صاحب نے تو ساڑے پانچ پرسنٹ دیا تھا ان کا باتہ کوئی نہیں یہ تو اب دیکھیں نا پاکستان بناو سارٹیفکیٹ شہ پرسنٹ تو انہوں نے پاکستان بناو سارٹیفکیٹ پر دے دیا ہے جی فیصل ملک کہتے ہیں دادا جی تمام تر بری خبروں کے باوجود ایک طبقہ بڑا پر امید ہے کہ یہ امید ریلسٹک ہے نہیں تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہے لیکن چونکہ ان کے پاس اس وقت سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی خبر ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس خبر کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں سے کوئی چمبے کی بات نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے کسی کام کے اوپر الحمدللہ کوئی ہومورک نہیں کیا ہوا ایگریمنٹ کم ہوں گے ایم او یو زیادہ ہوں گے یعنی کہ ہماقت کا اندازہ آپ اس لیول سے فرما سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے مذاکرات کے آغاز کا ایم او یو سائن ہونے لگے وہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں وہ بات کی بات ہے مذاکرات کے آغاز کا ہم ایم او یو سائن کرنے لگیں یہ وہ کام ہوتے ہیں جو دفتر خارجہ اور متلکہ وزارتوں کو دورے سے کئی دن پہلے کئی ہفتے پہلے فائنلائز کر لیے ہونے چاہیئے دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں اس بات کے اوپر بھی دن مالیں ڈالی جائیں گی پلکیوں کیوں امران خان دجال سے آج میرا نچنین کو دل کارتا ہمیں کو بہاں نہ ملے یا نہ ملے ہم نے نچنا that's it جی اسمان حیثن کہتے ہیں دادہ جی یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو پی ایم ایل این نے کمپنیز بنائی تھی جس طرح پی ایچ ایف ایم سی پی آر ایس پی یہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں جن کی جابز ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں یہاں سے نکل کے کہیں آگے چلا جانا چاہیے دیکھئے حکومت جو ہے جس طرح آپ نے فیصلے کر کے ان پر یوٹن مار جاتی ہے بڑھ کے شڑکے تو بڑی ماری ہوں گی اور پھر وہ کمپنیاں حکومت نے بنائی ہیں تو انہیں حکومت اون تو کرے کی دادا جی وہ کم اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ابھی جب تک آپ پوزیشن میں تھیں تو وہ کافی زیادہ اس پہ بولتی رہی ہیں لیکن میرا نہیں خیال ان کمپنیوں کو جس لیول پہ وہ جا چکی ہیں ڈسمنٹل کیا جا سکتا ہے تاہم ایسے نئے اداروں کے اندر آپ نے آپ کو رسک میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اگر بندے کو کوئی اپشن ملے تو نیمہ نیمہ ہو کر نکلے یا کم از کم بیک اپ اپشن ہاتھ میں ضرور رکھ سائمہ ساجد کا میسیج کہتی ہیں دادا جی میری ایک دوست ہے ان دوست کو اور ان کے بہن بھائیوں کو والدہ کی وفات کے بعد سٹریٹ لائف انشورنس سے پیسے ملنے ہے جو والدہ کی انشورنس ہوگی یہ بتا دی جی کہ وہ کتنے پیسے پرسنٹیج وائز استعمال کریں اور باقی وہ صدقہ جاریہ جسے ان کی والدہ کے ثواب کا انتظام ہوتا رہے مسجد میں کوئی کام کروا دیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے سارے پیسے وہ خود رکھ ہیں آپس میں بانٹیں اور والدہ کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک تلاوت کر کے ان کی اپنا روح کے ثواب کے لیے بھی دیا کریں کیونکہ جو بچے اس طرح کے موقعوں پہ مدارت سے بلوائے جاتے ہیں نا قرآن پاک پڑھنے کے لیے کر کے صفحے پلٹتے جاتے ہیں تو ثواب نہیں پہنچتا بزرگوں تاکہ آپ پڑھیں گے نا ایک ایک لفظ رتل القرآن ترتیلہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق پڑھیں گے تو پھر ثواب بھی بزرگوں کو پہنچے گا یہ کام کروا دیا زیادہ تر مسجد کی انتظامی کمیٹی اور مولوی صاحب کے زیرے استعمال آتا نمازی اس سے محرومی رہتے ہیں تو زیادہ میری خیال میں رائے یہ ہے کہ آپ کی حالت بہتر کرنے کی زیادہ ضرورت اگر پھر بھی آپ کو یہ اس کے بارے میں دل نہیں مان رہا میرے اس مشورے پہ تو ایک اور بات سن لیجی ہماری ایک کزن خاتون بزرگ تھیں اور وہ ناکت خدا تھیں شادی نہیں ہوئی ساری عمر اور ظاہر شادی نہیں ہوئی تو بچے بھی نہیں ہوئے تو جب نے گارڈن ٹاؤن لور کے اندر اور میرا جو پیانو انویسٹمنٹ تھا کیتے ہیں آخر سا دی پیان سی کو مزاگ تھوڑی سی ٹھیک تو اس کا آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے بہتری ہو میرے آخرت میں ٹھیک تو ہم نے پھر جی دی ای ای پہ جب بھوم آیا تو وہ پلاٹ بیچا اور پلاٹ بیچا اور ان کے وہ پیسے جو تھے وہ نیشنل سیونگ میں ریورس کروا دی اور نیشنل سیونگ میں ریورس کروانے کے بعد اس کا جو سالانہ ریٹرن آتا ہے اس ریٹرن سے ہم نے پنجاب یونیورسٹری کے اندر دو ڈپارٹمنٹ میں جو ٹاپر بچے ہیں یا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ہم فیش نہیں دے سکتے ہیں اس سکولرشپ میں پڑھ گئے ان کے لیے ہم نے چار سکولرشپ کا اجراء کر دیا چار تین چار سال پہلے تک میں وہ ٹرسٹ بنایا نا جی پہلے میں اس ٹرسٹ کے بورڈ میں تھا لیکن پھر ذاتی مسروفیات اور صحت کے مسائل کے وجہ سے میں نے وہ ٹرسٹ جو تھا وہ باقیوں سے مازد کر لی لیکن الحمدلللہ وہ کام چال رہا ہے اس طرح کی دیکھ یہ روٹی کھلا دینا پانی پلا دینا پنکھا لگا دینا یہ اچھے اقدمہ تو ہو سکتے ہیں دل کی تسلی کے لیے بھی ہو سکتا لیکن جب آپ ایک انسان کی زندگی تبدیل کرتے ہیں آپ سکولرشپ کر دیں کہ جناب جو بچہ تین سال کے ڈپلومہ جو ہے ڈی اے ای کہتے ہیں نا اس کو ڈپلوم آف اسوسیئٹ انجیننگ کے الیکٹرونک میں ٹاپ کرے گا اس کو یہ سکولرشپ ملے گا تو ٹیکنیکل ایڈوکیشن جس کی ہمیں ٹرین لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اندر بہتری آئے گی اور آپ کا ایک حصہ ہو جائے گا اور وہ اس بچے نے آگے جا کے ایک خاندان کی پورے خاندان کی سربراہی کرنی ہے اور شہزاد رشید کہتے ہیں دادا جی ایک پروگرام لگتا تھا خواجہ کی عدالت اس طرح کے پروگرام کی کانونی حیثیت ہوتی ہے بنیادی طور پہ خواجہ نویج صاحب جو پروگرام کرتے تھے وہ اس پروگرام سے شورت پا کے بقاعدہ جاجبان گئے تھے مشرف کے پھر مدل کال بھی دیئے گئے تھے ٹھیک ہے تو لوگ جو ہیں وہ چیپ پاپولیٹی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ موق جاجبان ہوتی ہے جالی عدالت ہوتی ہے دیکھیں ریجسٹر کروایا ہوا ہے جی تو جن کی عدالت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ہم کون ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ پہ پونک چوب کر جان گے ہم کس لیے اس میں پھنگ آلے بلکل ٹھیک ہے زبیر احمد کا میسیج جائے بیچ 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 ریپ سیڈ مہنگا بہت ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر گندم جب ہم دو سو تیتیس اور دو سو پینتیس اور دو سو پینت آلیس روپے میٹرک ٹرن پہ ہیں نو سو ڈالر ٹھیک ہے ساڑھے نو ساڑھے آٹھ سو ڈالر کی ریج میں چال رہا تو وارا نہیں کھاتا کنولے سے آئل نکال کے اس ریٹ پہ بیچ رہا اوپنو ماشاءاللہ تبدیلی کون بند ڈیویلیوشن کار دیتی بیڑی گھرک ہو گئی احمد کمال کا میسیج کہتے ہیں دادا جی اوپی ایف سوسائٹی میں دس مرلے گھر اس لیے نادرخان کہتے ہیں دادا جی میں کافی دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ شہر لاہور میں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آرہا ہر طرف سنٹا چھایا وہ زیادہ تر خلقت خدا رو رہی ہے دادا جی ماجرہ کیا ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا یہ آپ کی اپنی انٹرنل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے ویسے بعض منصوب ہوں کی پیسے انہوں نے ریلیز کی ہے اس پہ میں نے دیکھا ہیل جل شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے چھے مہینے کے بعد سنی گئی یہ روڑی کی بھی سنی جاتی ہے چھے میں انہیں کے بات سنی گئی ان پروجیکٹ کی تین سال تک جناب علیم خان صاحب جو جیل میں پائی جاتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ تین سال تک ہمارا کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نئے منصوبوں کی جن کار تو نہیں ہوگی یہ پرانے والے بھی چلتے رہنے دینا تو بڑی بات ہے لیکن ایک بات کا مجھے خد شائع انہوں نے آئندہ ساڑھے چار سال بھی پشاور میٹرو مکمل نہیں کرنی اور مکمل نہ کر کے پھر بھی انہوں نے ووٹ لینے نہیں کیونکہ ہینڈسوم ہے لیکن یہ لاجکہ اوکے عمر دراز آپ نے جو پوچھا کہ افغانستان سے امریکی انخلاح ہمارے حق پہ اس پہ دادا جی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی ہاں جی ہم نے بڑی آپ کے کہے بغیر بڑی کل کے پروگرام میں کی تھی آج کی دادا جی کل بھی بھی پچھلے ہفتے کے پروگرام ہمیں بھی بات ہو گئی میرا خیال ہے یہ میسج پرانے ہے دو ہفتے پرانے میسج پڑھ رہے تو یہ یوں تھی بھو تھی بلک نہیں پڑھ رہا میں ہم آدلی کہتے ہیں دادا جی ویسے ہم نے ماضی میں اس کا جواب دیا تھا لیکن چلیں دوبارہ دے دیں کہ شہری مرلا دو سو پچیس سکیر فٹ کا اور دیہتی دو سو بہتر سکیر فٹ کا کیوں ہوتا ہے یہ پہلے شہر شاہ سوری ایک کارگیس پورے بڑے سگیر کے ساتھ محمد فہد کہتے ہیں دادا جی چھ مہینے سے زلیل و رسوہ ہو گیا ہوں لائسنس نیمار کبھی اورل ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی سسٹم کا نہیں پتا دو گھنٹے میں لائسنس بنتا ہے سسٹم کا بس آپ پتا ہونا چاہیے زمان ہیدر کہتے ہیں دادا جی اس دفعہ سولر فین کی لوکل مارکٹ کیسی رہے گی دیکھئے جس طرح کہ ہمارے حکومت کے عمال ہیں آپ اپنے سولر کا اتمام رکھ ہیں جن سے سردیوں میں بجلی نہیں سوال لی گئی انہوں نے گرمیوں میں بھی چولے مار نہیں آپ اور میں کیوں بھوکتے ہیں کی خیال صحیح بات ہے اور ویسے بھی انہوں نے آگے بجلی سپلائی کے سپلائی کے پرڈکشن کے سپلائی کے یعنی بجلی کے متعلق لوگوں نے کلکولیٹ کر لے کہ گرمی کیسے ہوگی اور گرمی میں سب سے اہین بات یہ ہے کہ پورا مہی کا مہینہ رمضان کا ہوگا حماد نے پوچھا کہ دادا جی بعض جگہ پہ گھروں میں کونے ہوتے ہیں اگر وہاں پہ کنسٹرکشن کرنی ہو تو اس کونے کو بند کیسے کرتے ہیں وہ کونے بند نہیں ہوتا وہ کئی سالوں تک وہاں پہ زمین بیٹھتی رہتی ہے اس کے اندر مٹی ڈالی جاتی ہے اور وہ پھر مٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھتی رہتی ہے وہ کونے جو ہوتا ہے وہ اتنا سڑاک سین میں رہتا ہے تو اگر اس پہ کنکریٹ بڑھ دیا رہے پھر بھی یا پھر اس پہ لینٹر ڈال دیں کنکریٹ کیوں بڑھ نہیں اوپر لینٹر ڈال دیں اللہ خیار صلی اللہ نیچے جو مرضی ہوتا رہے یہ تو ہے سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کے نئی خبر تفسر اور چھوٹکلوں کے ساتھ اور کل میں انشاءاللہ سنگ آ کے آوں گا کہ یہ جو پہنچے ہیں شہزادہ صاحب ہو کے گئے ہیں ادھر کو یہ کیا کرتود کول کے گئے ہیں اور ہم نے کیا کرتود کول لیا ہے ٹھیک یہ ہم آپ کو کل جس کا کرٹیکل انیلسز کریں پی ٹی ای والے حباب کل کے پروگرام سے احتیاط فرمائے ٹھیک اللہ تبارک وطالہ آپ کو سانیہ عطا کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پلٹیکل ایکونمی کا پروگرام حافظ سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس چوک چپرزی مین بلوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک چہو ٹاؤن گرین مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گر گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ شٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹ کے بعد چند پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹ بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116 000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دی مین سے یو کے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کر دا آرام دی میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹ کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یو کے فارم سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جوک چپر جی موسیقی